بسم اللہ الرحمن الرحیم فروٹ فلٹ رولز یا فروٹی صگار آپ ان کو کہہ سکتے ہیں جو بچے فروٹ شاک سے نہیں کھاتے ان کو فروٹ کھلانے کے لیے یہ بیسٹ ریسپی ہے تو چلیے چل کے ہم ریسپی کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بریک فاست کے ایک ریسپی آپ کے ساتھ سوٹ کرنے جا دی ہوں بہت آسان سی فروٹی جو صگار ان کو آپ کہہ رہے ہیں فروٹ فلٹ رولز کہہ لیں بہت آسان ہے بنانے بہت سیمپل سے چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو بریک فاست میں بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں تو جو فروٹ میں یوز کر رہی ہیں میرے پاس یہ سروبریز ہیں فریش والی اس کے علاوہ میرے پاس ایک اپل ہے اور یہ بنانا ہے یہ میں اپنی کونچٹی کے کارڈنگ لی یوز کروں گے بریڈ لوں گی اور ساتھ میں ہنی میں یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو شکر بھی یوز کر سکتے ہیں دو ایگز لیں گے اور یہ میرے پاس جو ہے وہ کریم چیز کے کیوبس ہیں آپ چاہیں تو فریش کریں بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سروبریز کو جو ہے وہ کٹ کر لیتے ہیں سب فروٹس ون بائی وان ہم ان کو کٹ کر دے جائیں گے پیل آف کر لیں گے بنانا کو اور اپل کو سروبریز کو جو ہے لیوز اتار کر کٹ کریں گے اور پھر چوپر میں یا بلینڈر میں جگ میں کسی بھی چیز میں ڈال لیں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ چیز کے کیوبس اور میں ساتھ میں ہنی ڈال رہی ہیں تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اگر آپ ہنی سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جگہ پر شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ فروٹ مٹھا ہے تو میں شوگر کی جگہ پر ہنی یوز کر رہی ہوں اب ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھئے بہت زبردرسا فروٹ کا بیٹر جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم بریڈ کو پرپیور کریں گے سب سے پہلے بریڈ کے جو ہیں وہ ایجز کو ہم ون بائی ون ریموف کرتے جائیں گے آپ چاہیں تو کسی بھی شیپ میں کٹرز کی مدد سے بھی بریڈ کو کار سکتے ہیں خالی ایجز ریموف کر سکتے ہیں میں جو کیونکہ رولز کی شکل میں دے رہی ہوں تو اس لیے میں صرف ایجز کو ریموف کر رہی ہوں ایجز ریموف کرنے کے بعد ہم اس کو فلیٹ کریں گے بلینڈ کی مدد سے اگر فریج میں پڑا ہوا بریڈ ہے تو اس کے لیے ایک ٹیپ میں آپ کو دوں گی کہ فیو سیکنڈ کے لیے اسے آپ مائکرو ویو میں اگر گرم کر لیں گے تو بہت زبردہ طریقے سے جو بریڈ ہے وہ فلیٹ ہو جائے گی اب یہ میں نے ایک پلیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیپ والی پلیٹ کے اندر دو ایکس کو جو ہے جیسے بیٹ کر لیا ہے اب اس کو بیٹن ایک کو جو ہم ایک سائٹ پر کرتے ہیں اور ہم اپنے رولز میں فلن ڈال کر فیلن کے لیے وہ سپریٹ کر دیں گے چھمچ کے ساتھ اور دن ہم اس کو رول کریں گے بہت آسانی سے رول ہو جائیں گے اور بائنڈن کے لیے آپ چاہے تو ایگ یوز کر سکتے ہیں اور ایگ جس کو تھوڑا فلیٹ کر لیجئے اور ایگ کی جو ہے وہ ایک لیر دے کر اس کو بائنڈ کریں تو بھی بائنڈ ہو جائیں گے ادروائز اس کے بغیر بھی بینا جو ہے وہ ایگ لگائے بھی یہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ رول ہو جائیں گے اور جب آپ اس کو ایگ میں ڈپ کریں گے تو اس کی جو ہے وہ بائنڈنگ بھی زبردست ہو جائے گی تو یہ میں آپ کو دو چار جو ہے وہ رولز بنا کر دکھا دیتی تک کہ آئیڈیا ہو جائے کہ کتنے آسانی سے یہ بننے والے ہیں یا آپ بچوں کو اسکول کے لنچ میں دے سکتے ہیں بنا کر جو بچے جو ہے فرس کھانے میں نخرا کرتے ہیں ان کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں رولز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو جو ہے ہم ڈپ کرتے ہیں ون بائی ون ایک کے بیٹر کیا وہ ایک ہے اس میں اور پھر ہم اس کو شیلو فرائے کر لیں گے پین کے اندر جو ہے تین دین چارٹر پانچ پانچ جتنا آپ کا پین کا سائز ہے اتنے آپ ڈالتے چاہیے اور ان کو جو ہے وہ ہم شیلو فرائے کریں گے یہ میں نے تقریباً چھے ایک ٹائم میں میں نے ڈالنے ان کو میں ٹرن کرتی جاؤں گی اور اپنی پسند کا کلر آنے تک جو ہے ہم اس کو فرائے کر لیں گے آپ کو ڈاک کلر پسند ہے ڈاک کلر کر لیجئے لائٹ کلر میں بنانے ہوں تو لائٹ کلر میں بنانے ہوں یہ ہمارے سارے جو سکارز ہیں فروٹی سگارز بن کر تیار ہو چکے ہیں اسے ہم جو ہے وہ چھائے کے ساتھ گرمہ گرم چھائے کے ساتھ جو ہے نشتے میں انجوائے کریں گے آپ بھی بنائیے گا اور بتائیے گا کیسے بنیں اللہ حافظ ہماری اگلی ریسپی جو ہے وہ ہے کھرامل فروٹ سینڈویچز کی یہ بھی فرنچ ٹوست کا ہی ایک ورزین ہے اور فروٹ بریس میں ہم یوز کریں گے لیکن ڈیپرنٹ طریقے سے تو چلیں ریسپی دیکھیں اسلام علیکم آج ہم پنا رہے ہیں فروٹ سینڈویچز فروٹ کی فلنگ کے ساتھ کھرامل فروٹ بنائیں گے اور اس کی ہم فلنگ ڈانیں گے اپنے سینڈویچز میں جو انگریڈینس ریکوائیڈ ہیں وہ آپنو ڈاؤن کر لی جئے سب سے پہلے جو فروٹ میں یوز کر ہوں میرے پاس جو آویلیبل ہے میں وہ یوز کر ہوں ایک بنانا ہے میرے پاس اس سائز کا ہے یہ تھوڑا بڑا سائز کا ہے بنانا اور یہ ایپل ہے جو میں ہافیوز کروں گی اور یہ اورنچ ہے یہ بھی ہاف جو ہے وہ جو اس کا میں یوز کروں گی تو آپ کوئی بھی سیزنل فروٹ آپ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے اس میں سٹرابری یوز کر سکتے ہیں مینگو پیچ کچھ بھی جو بھی آویلیبل ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس یہ سلائسز ہیں ٹو سلائسز جو ہیں وہ اگر ہم یوز کریں گے تو اس کا ایک سینڈویچ بنے گا تو اگر ہمیں تین سینڈویچز بنانے ہیں تو ہم سکس سلائس آف بریڈز لیں گے اور اس کے علاوہ ایک ایگ ہے روم ٹیمپریچر کا میرے پاس میڈیم سائز ہے اس ایک کا اور میں سے بنا رہی ہوں براون شگر کے ساتھ آپ جو ارگینک ہوتی ہے شکر جس کو ہم بولتے ہیں وہ آپ براون شگر یوز کر سکتے ہیں وائٹ شگر جو بھی آویلیبل ہے اس کے علاوہ میں اس میں سینیمن جو پاوڈر ہے وہ یوز کر رہی ہوں تقریباً کوارٹر ٹی سپون کے نزدیک اس میں سینیمن پاوڈر جائے گا اور اس میں کوارٹر کپ جو ہے وہ ہے روم ٹمپریچر کا ملک ہے فل فیٹ ملک جو ہوتا ہے وہ ہے اور ون ٹی سپون کے نزدیک میں ہنیوز کروں گی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کیوبز کی شیپ میں ہم نے اپنے فروڈ کو کٹ کر لینا ہے سب سے پہلے میں بناناس کو کٹ کروں گی بناناس جو میں نے پاس اس کو میں نے کٹ کیا اب ہم اپل کو پیل آف کریں گے پہلے ہاپ اپل جو ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کو پھر ہم اسی طرح کیوبز کی مدد شکل میں جو ہے شیب میں کٹ کر لیں گے یہ فروڈ ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو ہم ایک سائٹ پر کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے پین میں جو براؤن شگر ہے اس کو ڈالیں گا اور جب وہ ملٹ ہونا شروع ہو گی تو اس میں فروڈ اور آرینج کا جوز جو ہے تقریباً چاہ سے پانچ کھانے کا چمچ نکلے گا وہ ڈال کے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہاں تک ساری شوبر اچھی طرح ملٹ ہو جائے جہاں پر گرینز آپ کو تھوڑے بڑے سائز کے لگے ان کو آپ اس طرح پریس کرتے جائیں اور اس کو اچھے سے ملٹ کر دیں تین سے چار منٹ میں یہ ملٹ ہو جائے گب اس کو لو فلیم کے اوپر ہم دم پر رکھ دیتے ہیں سٹیم ہونے کے لیے تاکہ فروڈ سوفٹ ہو جائے ایک لیڈ کی مدر سے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا ہے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی شیپ اپنے ان سینڈوچز کو دے سکتے ہیں اب ان کو جو ہے وہ ان کے میجز رموو کر دوں گی اور پھر اس کا جو ہے وہ ایک سکیور میں جو ہے وہ ہم پہلے بنائیں گے سینڈوچ اور پھر اس کو ہم کٹ کر کے اس کی دو ٹرائنگل شیپ کر لیں گے چھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا سیکنڈ اب جی سوفٹ ہو چکا ہے فروٹ اس میں ہم ڈالیں گے سینمن پاودر اس کو اچھے سے مکس کریں گے ون منٹ کے لیے سٹر فرائی کریں گے اور اس کے بعد دھکن لگا کر اس کو دو سے تین منٹ دم پہ رکھیں گے یہاں تک کہ ہمارا فروٹ اچھے سے سوفٹ ہو جائے جو ہے وہ چوئے بل اس کے کرنچی کرنچنس ہونے چاہیے کہ سوفٹ کنچن آئیں چنکس جو ہیں وہ بہت ہارڈ ہونے چاہیے جب بچے سلائسیز ان کو بریڈ کمز بنانے میں کیلئے یوز کریں گے اب ایگ کو ہم لیں گے اور ایک کو ہم اچھے سے بیچ کر لیتے ہیں بول کے اندر اور اب بریڈ کی سلائسیز جو ہمیں بنائے ان کو ہم بیلن کی مدد سے فلیٹ کر لیں گے تاکہ وہ تھن ہو جائیں سلائسیز اب سب سے پہلے ہم نے ایک سلائس لینا ہے اس کے اوپر ہم نے رکھنا ہے جتنی بھی ہمیں کونٹی ٹی میں فروڈ کا مکسر شاہی ہے آپ اس حساب سے جو ہے فروڈ کا مکسر رکھیں گے اور پھر جو سیکنڈ سلائس ہے اس کے ایجز کو اس طرح سے جس ایجز جو ہیں ان کو آپ نے ایک کے اندر دیپ کر دینا ہے اور پھر اس سلائس کو اس کے اوپر رکھ کے آپ نے فروڈ کی مدد سے پیس کرتے جانا ہے اور دونوں ایجز کو اچھے سے آپ میں ملا دینا ہے آپ ہاتھوں کی مدد سے دبا کر بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے پیس کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے ایجز سیل ہو جائیں تاکہ جب ہم اس کو ٹوست کریں تو یہ کھلے نہیں یہ تیار ہو گیا اب ہم دوسرا تیار کر لیتے ہیں یہ دوسرا بھی ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب یہ میرا بران بریڈ کا سلائس کو میں رول کی شیپ میں جو ہے وہ بناؤں گی چار سائیڈ کے اوپر سب سے پہلے میں ہاتھوں کی مدد سے ہی ایڈ کو لگا رہی ہوں اس کے بعد میں ایک سائیڈ پہ روٹ کی فیلنگ ڈالیں گی اور اس کے بعد اس کو رول کر دیں گے اور ایجی کو دبا کر دیں گے اور یہ ہمارے جو رول جو ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے تو ہم نے راؤن شیپ میں بنا لی ٹرائنگل بنائی ہیں اور یہ ہمارے پاس جو باقی ایک ٹاوس سگر کی وجہ سے تو اتنا ہی اینا ہے اب اس ایک بیٹر میں ہم ہم پنے سینڈوچ کو ڈیپ کریں گے اور پھر ہم پین میں فرائی کر دیں گے اور فرائی کریں گے اپنی پساند کا کلر آنے تر میڈیم لو فلیم پر بہت ہائی فلیم پر پر لی جی ہمارا بران پریڈ کے ان کو بہت ہلکے آئل میں میں جو ہے وہ شیلو فرائی کیا تھا میں اس کو چائے کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کروں گی اور بچے جو ہیں ملک کے ساتھ آپ جو کیجئے